نمشکار ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں اپنے درشکوں کو ہرنیا کے بارے میں کچھ جان کری دی تھی آج ہم اس سے آگے بات کریں گے ہم یہ جانیں گے کہ اس کا علاج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ہی بتانا چاہوں گا کہ یہ بالکل بھی لا علاج بیماری نہیں ہے اس کا آدھونک طریقے سے بہت سادھرن طریقے سے اچھی طرح سے علاج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری جیون شیلی میں ہمیں کسی طرح کا بدلاب نہیں کرنا پڑتا ہے سب سے کہ ہم ہرنیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں انوال حرنیا کے بارے میں بات کریں جس میں میں نے ایک کچھ کاران بتایا تھا آپ کو لیکن اس کا علاج کے ایئے میں بتانا چاہوں گا ہمارے اندر من میں برانتی ہو سکتی ہے کہ scareyttے کیا ہم اس کو طریقے سے علاج کر سکتے ہیں کہ ہم کسی ارичесک نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایساک نہیں کر سکتے No-1 اس کا سمپل سے ایک علاج ہے وہ ہے operation اور operation بھی دو طریقے سے ہوتے ہیں ایک ہمارے traditional way ہے جس میں ہم اس کو کاٹ کر کے اس کا علاج شریف کی جنگ باہر نکلے اس کو اندر ڈال کر کے اور پھر اس کے میش لگا کر کے اس کے وون کو بند کر دیتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہے ہمارے پاس میں وہ لیپروسکوپک طریقہ ہے جس میں ہم دربین پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں اور جو کنٹینٹ باہر گئے میں شریف کی ان کو واپس اپنے اندر رپوز کر کے اور پھر اندر ہی اندر ایک میش لگا کر کے اس کا علاج ہم کر لیتے ہیں دونوں ہی طریقے پونٹیاں سکسیسفل ہیں لیپروسکوپی کے طریقے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درد ہونے کی سمبھاؤنا اوپن میتھڈ کی مقابلے تھوڑی کم ہو جاتی ہے لیکن ہم دونوں ہی میتھڈ میں اپنے تین سے پانچ دن کے اندر اپنے کام پر جا سکتے ہیں تو آپ کو اپنی جیون شیلی میں کسی دن کا بلداب نہیں کرنا آپ کے آپ کے ورک پیس پر بھی آپ کو کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسے بہت سے ادھارانیں جیسے ہم کہیں کہ ویٹ لفٹرز ہیں جن کو بہت سارا وجہ اٹھانا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے اندر بھی ہرنیا ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کا بھی لیپروسکوپی اوپن اس سردری سے ہو جاتا ہے ہم لوگ ایک جالی لگاتے ہیں جو اپنے شریر کو انگ کو مجبود کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ سب لوگ بھی اپنے اپنے فیلڈ میں واپس جا کر کے اپنے کام میں جھڑ گئے اور اگلے آگے اور بھی اولمپک میڈل بیجیتے ہیں ان لوگوں نے اسی طریقے سے آپ لوگ اگر اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں یا آپ کا کچھ وجہ نوٹھانے کا کام ہے یا آپ کھیتی اور فارمر ہیں تو بھی آپ اپنا علاج کرانے میں دیری نہ کریں دیری کرنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہرنیا کے سائز بڑھتا چلا جاتا ہے شریر کی بہت سارے انگ ہمارے باہر نکل جاتے ہیں پھر ان کو ہمیں اندر واپس ڈالنے میں بہت دکھات ہوتی ہے اور اس آپریشن میں خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے تو جو چیز ہمارے بلکل آرام سے بگر خطرے کے ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں بیچاریں گے نہیں اور دیری کرتے جائیں گے تو ہمارے جیون کے خطرے تک بھی پہنچ سکتی ہے یہ تو ایک طریقہ کا ہرنیا ہے جس کے بارے میں بات گئی کچھ انٹرنل ہرنیاز ہوتے ہیں اس کا پتہ اپنے پیٹ میں درد سے اس سے پتہ لگتا ہے لیکن اس کو آپ ڈائیگنوزز کیسے کر سکتے ہیں اس کا ڈائیگنوزز کیلئے ہم سونوگرافی کرتے ہیں ہم ایمرائز کرتے ہیں ہم سیٹی سکین کرتے ہیں جس سے ان کا ڈائیگنوزز کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی ہم لوگ آرام سے لیپروسکوپی سرجیز کر سکتے ہیں تو آپ کو گھبرانی کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ اپنا سمیہ پر اس کا علاج کرائیں بیماری کو لائلہ ازنا ہونے دیں جس سے یہ آپ کا کم سمیہ میں کم خرچ میں ہی آپ کا پونٹ سواست پرات کر سکتے ہیں